سیمپل بلکل کلیر ایک چیز رکھیں ذہن میں کہ جب تک تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں دیتی کنفیونز کریئٹ ہوتی رہیں گی تفصیلی فیصلے کی کاپی جب تک باہر نہیں آتی سپریم کورٹ سے کنفیونز کریئٹ ہوتی رہیں گی سو تفصیلی فیصلے کا انتظار کریں تفصیلی فیصلہ آ جائے سپریم کورٹ کے اندر سے تو پھر ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ کیا سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ ویہا سپیکر جلے ویہا نیشنل اسیملی یہ فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو یا ڈائریکٹلی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتی اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی تفصیل سے یہ آگاہ کیا جو کیبنٹ بیٹنگ کال کر رکھی ہے وزیر آزم نے آئینی فیصلہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس کی تفصیلات اسی وقت سامنے آئیں گی لیکن اخلاقی طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم کو مجرم ڈکلیر ہونے کے بعد کیا کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کرنی چاہیے دیکھیں کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ابھی تک تو ایک جو ایک اندر جو عدالت نے فیصلہ سنایا وزیر آزم اپنی سزا بھگت کے آگئے جو تیس سیکنڈ کی سزا ان کو تھی اور یہ this is what was supposed to happen ہم تو سمجھ رہے تھے میرا خیال یہ تھا کہ تیس سیکنڈ سے زیادہ کی ہوگی کوئی آدھے گھنٹے کی پندرہ منٹ کی یا اس طرح کی ہوگی لیکن میرا خیال میں عدالت نے پھر تھوڑا سا لینئٹ رہی اور اس نے تھوڑا جلدی ان کو فارق کر دیا anyway the point is کہ ابھی جو جس طریقے سے انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بیٹھ رہا ہے وہ آپ نے کہا جی کہ وہ صحیح ہے یہ طریقہ کار یا غلط ہے ابھی تک اس پہ میں قانونی کوئی اس پہ اپنی رائے نہیں دے سکتا قانونی اپنا کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتا لیکن اس کے بارے میں کسی قانوندان سے ہی پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ ابھی جو میٹنگ کیبنٹ کی بلا کے وزیر آزم اس کو بیٹھے میں اس پہ وہ اس پہ صحیح بیٹھے ہوئے یا غلط بیٹھے ہوئے ایک چیز جو لوگ بھول رہے ہیں اس وقت اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں وہ ای ای ایف کا کیس ہے انٹی نارکوٹکس فورس کا کیس ہے جو وزیر آزم کے بیٹے پہ بیٹے اس میں ڈائریکلی اور انڈائریکلی انوالف ہوئے ہوئے ہیں اور جس پہ ای ای ایف انٹی نارکوٹکس فورس والے پیچھے پڑے ہوئے جی کہ موسیٰ گلانی کو پیش کرے ابھی جو نیا سلسلہ شروع ہونا ہے اس تفصیلی فیصلے کی کاپی نکلنے کے بعد وہ شروع ہوگا موسیٰ گلانی کا اور انٹی نارکوٹکس فورس جو جس طریقے سے وہ موسیٰ گلانی کے انوالمنٹ وہاں پہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے ڈائریکلی یا انڈائریکلی انوالمنٹ ہے ان کی اور بلا رہی ہے بار بار اور یہاں پہ سیکٹری جو تھے موسیٰ گلانی کے ان کو انوالمنٹ بن رہی تھی کہ جو سمگلنگ کا کیس ہے اور وہ جس طریقے سے انہوں نے ان کے سیکٹری پرائیوٹ سیکٹری موسیٰ گلانی نے انوالو ہو کے وہ سارے کام کروائے وہ سارے ہیلتھ منسٹری سے کام کروائے اور سیکٹری ہیلتھ سے کام کروائے اور جس طریقے سے وہ کیمیکل جو کیمیکل یوز ہوتا ہے اور وہ عدویات میں بھی یوز ہوتا ہے فارماسوٹیکل کمپنیز کو بھی ایک کوٹا دیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ جو کیمیکل ہے اس کے ایک اتنی بڑی تعداد آپ نے بھجوا دی باہر اور وہ تو میرے خیال میں آئندہ دس سالوں کے لیے اتنی پروڈکشن پاکستان میں نہیں ہوتی اور اتنا کوٹا نہیں ہوتا جس طریقے سے وہ بھجوائے گی وقت دیٹس ایک دوسری سٹوری ہے بٹ نیا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ موسیٰ گلانی کی انوالمنٹ ہے انٹی نورکالٹیکس کے پاس جو کیس ہے اس میں یا نہیں ڈائریکلی انوالو ہے انڈائریکلی انوالو ہے یا بلکل انوالو نہیں ہے دیٹس گونو بی دی نیو سٹوری انوال میڈیا این ایف کیس انتہائی اہمیت کا عمل ہوگا لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھنا چاہوں گا کہ وزیراعظم گلانی کے اگر سیاسی مستقبل کی بات کی جائے سکسٹری تھیری ون جی کی فیصلہ جو بھی ہو اس کو کسی طریقے سے بھی اس پر عمل درامت ہو لیکن وزیراعظم گلانی کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت روشن ہے جی وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کا مستقبل بہت روشن ہے وہ روشن اس لیے ہے کہ سرائی کی صوبے کی بات ہو رہی ہے اگر سرائی کی صوبہ بنتا ہے اور سرائی کی صوبے میں جس طریقے سے وزیراعظم یہاں پہ شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی پارٹی میں بھی ان کی واوا ہوگی ٹھیک ہے اس میں وزیراعظم کی بڑی واوا ہو جائے گی پارٹی کے اندر وزیراعظم کی واوا ہو جائے گی جو ڈائے ہارڈ ورکر ہے پیپلز پارٹی کا اس کے اندر پراببلی ٹھیک ہے لیکن وزیراعظم کی ایک بچوں کا بھی اچھا فیوچر نظر آ سکتا ہے سرائی کی صوبے میں سو وزیراعظم کی تو اپنا جو ٹنیور تھا انہوں نے وہ بھی تقریباً بورا ہی کر لیا انہوں نے تو وزیراعظم کے لیے تو انہوں نے لائلٹیز بھی حاصل کر لی جناب صدر مملکت کی بھی پارٹی کی سارے لوگوں کی بھی ان کی نظر میں تو وزیراعظم is the best person right now جی بہت شکریہ رانا مبشر صاحب ہم سے بات کرنے کے حوالے سے رانا مبشر صاحب ڈائریکٹر نیوز ہمیں اگاہ کر رہے تھے تفصیلات سے نمزان صاحب جس سب اس کتاب کی آباد کرے وہ اتفاق سے ہمارے پاس موجود ہے اس وقت اس سب اس کتاب کی آرٹیکل نمبر پانچ میں یہ کلیر لکھا ہوا ہے کہ مملکت سے وفاداری آئین اور قانون کے اطاعت کیا وزیراعظم نے اس آرٹیکل آئین کی آرٹیکل پانچ کے خلاف ورزی نہیں کیے کیونکہ وہ قانون کی اطاعت تو کری نہیں رہے وہ کسی طرح سے سپرین کو اس کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ خط لکھیں بار بار لکھ رہے وہ کلیر لی میڈیا ادھر ادھر سب کے سامنے کہتا ہے میں نے نہیں لکھنا ہے کیونکہ میں نہیں لکھوں گا اور میں آرٹیکل سکس کے خلاف ورزی نہیں چاہوں گا آرٹیکل سکس آپ مجھے بتاؤ کہ اگر سپرین کوٹ جس کو ڈائریکشن دے رہے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل سکس کیسے ہو سکتا ہے کنٹیمٹ اپ کوٹ میں یہ کہوں گا کہ آئین کے آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی نہیں کیا وزیراعظم نے جی رمضان صاحب جی منوخیل صاحب بڑا شکریہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہاں ان کے اوپر نہ تو چارج تھا آئین کے آرٹیکل پانچ کا نہ چھے کا نہ ان کو ٹرائی کیا گیا آرٹیکل پانچ کے تحت یا چھے کے تحت ان کے اوپر سیدھا ایک چارج لگا پہلے عدالت میں یہ باتیں کرنی تھی کہ یہ جو کنٹیمٹ ہے یہ سبل ہے یا کریمنل ہے تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اٹ ویل بی ٹریٹڈ ایز کریمنل کنٹیمٹ نہیں وہ میرے سوال یہ نہیں تھا رمضان صاحب میرے سوال یہ ہے کنٹیمٹ یہ ٹریٹ ہوئی تو اس میں ان کو ٹرائی کیا گیا وہ جو دوہزار تیم کا آرڈین نہیں وہ کنٹیمٹ میں میں یہ کروں کہ کنٹیمٹ اپکورٹ کے پروسیڈنگ چلا سزا ہو گئی سزا سنا دیا ہے کیا آئین کے آرٹیکل پانچ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہر شیری کو آئین اور قانون کی عطاعت کرنا ہے کیا وزر آزم نے عطاعت کی میرے سوال صرف مجھتے ہیں یہ ضرور لکھا ہے جی عطاعت تو کرنا جو عطاعت نہیں کرے گا وہ تو حرائن سے انحراف والی بات یا اسے روح کردانے والی بات ہے یہ تو عدالت نے اب کہہ دیا کہ انہوں نے عدالت کے حکم کی توہین کی ہے وہ مجرم ہے ان کو سزا دے دی میں کہتا آئین میں توڑا ہو سکتا ہے آئین بھی نہیں مانا وہ سزا بگت کے چلے گئے اب یہی تو ریفرنس بننا ہے کہ کیا جو یہ سزا ہے یہ اس ڈسکوالیفکیشن کے ذمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی کیا ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اگر ڈسکوالیفکیشن ہو گئی ہے تو اب اس کے آگے فیوچر کانسیکوینسز کیا ہے یہی تو آئین بلکل رمضان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا لیکن اس وقت بیریسٹر فروغ نسیم صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں نیوز ون سے وہ سنتے ہیں دیکھا جائیں یہ پتائیں کہ جو ہمارا آئین ہے جو ہمارا آئین ہے اس کے مطابق جو شخص سفتاری عوضے پر فائز ہے یا کوئی عوضی عوضے پر ہے اگر وہ کنمک ہو گیا تو اس کے بعد وہ عوضیز بام ہو گیا اس اوپشن پر بتائیں نہیں وہ سکسٹی تھری ون جی ہے نا سکسٹی تھری ون جی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ریڈیکیول کرے کوٹ کو اور اس کو کسی قسم کی سزا ہو جائے ریڈیکیولنگ کی چاہے وہ ایک دن کی بھی سزا ہو تو پانچ سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائے ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑا سکسٹی تھری ون جی میں صاف لکھا ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنٹمٹ کا کنوکشن کرتے وقت سکسٹی تھری ون جی کو انوک کیا ہے یا نہیں کیا کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سکسٹی ون جی کی اگر بات کی جائے تو اگر سکسٹی ون جی جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو اس حوالے سے پانچ سال کے لیے جو ہے وہ نا اہل ہو جاتے ہیں وزیراعظم جی میں اس ساری پروسیڈنگ سے آگے ایک سٹپ چاہتا ہوں آج کا کیس ہوا وزیراعظم مجرم بن گیا سزا ہو گئی ہے عمل درامت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایک بات کی کیا یہ کیس یہاں ختم ہو گیا یہاں ختم نہیں ہوا سولہ دسمبر دو آزار نو این آر او کیس میں جو سپرنگ کورٹ کے لارجر مینچ نے جو فیصلہ دیا ہے جس کے بینہ پر یہ ساتھ رکنی بینچ نے کانٹیم نوٹسی ہے وہ کیس ختم نہیں ہوا یہ پروسیڈنگ جاری رہے گا یہ کل کے بعد پھر ایک اور آئے گا ایک اور آگلے مینے میں بھی ایک کیس لگا ہوئے میں یہ کروں گا کہ یہ فیصلہ وزیراعظم کو کیا سو بردبہ سزا ہو نہیں ہے پھر جا کے وہ الیکشن کمیشن سے ڈسکوالیفائی ہونا ہے ڈسکوالیفکیشن کی میں ہمارے ساتھیوں سے میں تھوڑا سی وہ کروں گا ڈینائی کروں گا اس سوالے سے کہ یہ فارمولیٹیز ہیں ایک سپرنگ کورٹ نے ایک شخص کو سزا دی دیئے مجرم بنا دیئے جیسا فاروق نسیم صاحب نے فرمایا پانچ سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا اب ڈسکوالیفکیشن کی جو فارمولیٹیز ہیں وہ دو مہنے کا ٹائم ہو یا تین مہنے کا ٹائم ہو جیسا رانب بشر صاحب نے فرمایا ایک مہنہ سپیکر کا ہے اور تین مہنہ الیکشن کمیشن کا ہے میں یہ بھی واضح کروں کیا یہ تین مہنے کے اندر یہ فائنل ہوگا کبھی نہیں ہوگا اس صورت میں پھر کسی کو سپرنگ کورٹ جانے پرے گا اس کے لیے پھر سال دو سال چار سال چاہیے میں یہ کہوں گا خدا رہا اس ملک کے ساتھ اس قانون کے ساتھ مزا کرنا چھوڑ دے آپ کو سزا ہو گئی آپ مجرم ہو گئے آپ پپس پاڈی کے افادار ہو گئے آپ نے اپنا الکم مضبوط کر لیے آپ نے سرائی کی بیلڈ میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لیے لیکن آپ جو کرپشن ہے اسے آپ بچ نہیں سکتے ہو وزیراعظم کے کرسی بھی آپ بیٹ نہیں سکتے ہو اگلے الیکشن کی آپ کیاری کریں اور اس طرف جائے میں کروں گے مزاق بند ہونا چھوڑ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ